ہلو پرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دریم کنسٹرکشن اور آج کی وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سٹیل کا ڈور لینٹل ہوتا ہے وہ ہم کیسے فکس کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بھی نظر آرہا ہے کہ ہمارا جو محسن ہے وہ اس کو فکس کر رہا ہے نیچے سے ہم نے یہاں پر فنچنگ لیول اس سے 1 میٹر ہائیٹ میرے کی ہوئی ہے تو اس سے ہم یہاں پر دونوں سائیڈوں پر سب سے پہل اس کی میرمنٹ چیک کریں گے میرمنٹ اس کی برا کرونی چاہیے فنچنگ لیول سے دونوں سائیڈوں پر اس کی جو ہائیٹ ہے سب سے پہلے ہم اس ہائیڈ کو دیکھیں گے ہائیڈ کتنی ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیول کے ساتھ سپلٹ لیول کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کریں گے کہ اس کا جو ٹاپ ہے وہ تونوں سائیڈوں پر لیول ہوئے جیسے کہ ایک سٹپ تو ہو گیا اس کی میرمنٹ کا دوسرا پھر ہم لیول کے ساتھ اس کی ایڈجسمنٹ کریں گے تاکہ اس کا جو لیول ہے وہ پراپر رہے اس کا ٹاپ 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 اس کو لیول کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہے ہیں چونکہ جا آپ نے Howی اس کا ٹاپ اس کا ٹاپ اس کا دوسر ہے اس کا چاہر جہاں پہ اتنی ورد ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ پریسپریس ہوتا ہے اور یہ اپنا لوڈ ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے والز کے پر اور جہاں پہ ہماری جو ورد ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم جو ہے وہاں پہ آر سی سی جوڑا ہے لینٹل وہ یوز کرتے ہیں آپ کو دکھاؤں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نظر آرہا ہے کہ وہاں پہ آر سی سی لینٹل ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ آر سی سی لینٹل ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی جو ورد ہے وہ آل موسٹ ٹو میٹر سے زیادہ ہے تو جہاں پہ ورد جو ہے وہ ون میٹر نائنٹی سینٹی ایٹی سینٹی اور ون پوائنٹ ٹو میٹر تک ہوتی ہے وہاں پہ ہم ہم ہمارا جو سٹیل لینٹل ہے وہ یوز کرتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو فکس کرتے ہیں تو اس کو لیول کو جو ہے وہ آپ نے پراپر چیک کرنا ہے تاکہ آپ کا جو نیچے سے ڈور کا ہے کیونکہ جب پھر آپ پلسٹر کریں گے نیچے سے تو اس کو بھی ایک جیسا مسالہ لگ کے آپ پراپر فنچنگ دے سکتے ہیں اثر وائز آپ کو اس میں ڈیجسٹ کرنا پڑے گا آپ کا پلسٹر میں پرابلم ہوگی اور آپ کا جو لوڈ رانسفر ہے اسی لی اس میں بھی افیکٹ ہوگا تو جب بھی آپ یہ والا لینٹل جو یوز کریں وہ وہاں بھی یوز کریں جہاں پہ آپ کی ورد کم ہے اور اس کو پراپرلی آپ نے لیول کے ساتھ چیک کر کے انسٹال کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جہاں پہ اس کا مسالہ زیادہ آ رہا ہے وہ اس کو پراپر برابر کر کے پھر انسٹال کریں گے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کیجئے پیل لائک کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک آتی رہے تاکہ جب آپ اپنا گھر کر سکشن کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس جگہ پہ آپ کونسا موٹیویل یوز کر سکتے ہیں میں ایسی ہی نولیج کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے لیول ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا لیول مار کیا یہ ہمارا جو گرونڈ ہے فنشنگ لیول ہے یہاں پہ تقریبا یہ ساتھ سینٹی یہاں تک ہمارا جو ہے فنشنگ لیول آئے گا لیکن اس کو ہم نے اس کے اندر ہی کونٹ کر لیا ہے یہاں سے ہم نے فنشنگ لیول کی یہ جو ہائٹ ہے یہ وان میٹر رکھی ہے یہاں سے پھر ہم نے اس کی پرپر ہائٹ کو چیک کیا ہے اور دوسرا یہ آپ مارکنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری جو ہے یہ بان میٹر کی فنشنگ لیول سے ہے اب نیچے سے آپ دیکھیں یہ ہم نے اس طرح سے اس کو انسٹال کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم جو ہے بلوک ورک کریں گے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں دوسرے چیئر میں اس کو آلڈی اس کے اوپر بلوک ورک ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر بلوک کریں گے ابھی یہ جو اپنا لوڈ ہے یہ ایزیلی اپنا اسی سا پہ اور یہ بلوک کریں گے جو حصہ ہے یہ اس سیڈ پہ اور اس سیڈ پہ ایزیلی ٹرانسفر کرے گا تو جہاں پہ بھی آپ کا جو سپین ہے وہ کم ہوگا وہاں پہ آپ یہ سٹیل لینٹل ایزیلی یوز کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ کا سپین زیادہ ہے جس طرح کہ یہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا قریبا تھری میٹر سے زیادہ سپین ہے تو وہاں پہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ آر سی سی لینٹل یوز کرنا ہے تاکہ وہ سیفلی اپنے لوڈ کو جو ہے وہ والز پہ ٹرانسفر کر سکے تو مل دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ